بسم اللہ الرحمن الرحیم روشنی لائٹ چینل کی طرف سے اسلام علیکم ناظرین اکرام کرولش عثمان دیرلش ایرطرل سے اس لحاظ سے مختلف ہے کہ اس میں تاریخی طور پر ناظرین کو شوق پر شوق دیا گیا ہے اب جن لوگوں نے سلطنت عثمانیہ کی تاریخی کتابیں پڑھ رکھی ہیں وہ میری اس بات سے پورا اتفاق کریں گے کہ سلطنت عثمانیہ کے قیام میں سامسا چاوش اور کونو ریلپ کا کردار عثمان سے کسی بھی طرح کم نہیں کیونکہ تاریخی طور پر عثمان غازی کی جب بازن رتینیوں کے ساتھ تیرمی صدی میں لڑائیاں شروع ہوئیں تو ان کے کئی ساتھ ہی ان کے ساتھ تھے جن میں آکچہ کوجہ سامسا چاوش آئیکت ایلپ ترگت ایلپ اور عبد الرحمن غازی شامل ہیں اور تاریخی طور پر سامسا چاوش سامسا ایلپ ہی تھے جو ایٹرل غازی کے ساتھ سوت کی طرف اپنے قبیلے کے ساتھ ہجرت کر کے آئے اور ان کی جنگی خدمات اور بہادری کی وجہ سے انیس چاوش شینی سارجنٹ کا لقب ملا اور انہوں نے ایٹرل، عثمان اور اورحان کے ساتھ جنگی محاظوں پر بہت سی لڑائیاں لڑے مگر درلش ایٹرل میں پہلے سامسا ایلپ کو شہید کروا دیا گیا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ سامسا کا کردار ادا کرنے والے اداکار میں ہی کچھ ذاتی وجہات کی بنا پر یہ سیریز چھوڑنے کا ارادہ کیا لہٰذا اسے مارنا پڑا چلیں یہاں تک تو یہ بات حضم ہو گئی مگر سامسا کا کردار سلطنت عثمانیہ کے قیام کے حوالے سے اتنی اہمیت کا حامل تھا کہ پروڈیوسر محمد بوزدہ کو اسے دوبارہ کرولوش میں واپس لانا پڑا مگر یہاں بینا بتائے اس کردار کو دوبارہ سیزن سے غائب کر دیا گیا اور کرولوش میں سامسا کا کردار ادا کرنے والے اداکار نے اپنے ٹویٹر اور انسٹاگرام پر اس بارے میں کئی پوسٹس اور ٹویٹس کی اور یہ کہا کہ معاہدہ میری طرف سے نہیں بلکہ پروڈیوسر یہ طرف سے ختم کیا گیا ہے اور وہ نہیں جانتے کہ ایسا کیوں کیا گیا ہے جبکہ عوام کی بڑی تعداد کا خیال ہے کہ اسمائل حقی کو نکالے جانے کی وجہ ان کی وہ انسٹاگرام پوسٹ ہے جو کہ انہوں نے بھارت میں دہلی کے فسادات کے دوران بھارتی مسلمانوں کے حق میں کی اس بارے میں میری مکمل ویڈیو موجود ہے جس کا لنک ڈسکرپشن باکس میں ہے اسمائل حقی نے اس پوسٹ میں لکھا تھا بھارتی مسلمان تنہا نہیں ہیں امن پسند جہبوریت کا راگ لابنے والا مغرب کدر ہے بھارتی مسلمان بہنوں اور بھائیوں مضبوط رہو ترکی تمہارے ساتھ ہے اللہ تمہارے ساتھ ہے چونکہ کرلوش دکھانے کے حقوق اب ترکی کے سرکاری ٹی وی ٹی آر ٹی کے بجائے ایک پرائیوٹ چینل ای ٹی وی کے پاس ہے جو کہ ایک سیکولر چینل ہے تو اس سے پرداشت نہ ہوا اور اسمائل حقی کو فارغ کر دیا گیا سرکاری پروڈکشن اور پرائیوٹ پروڈکشن میں یہی فرق ہوتا ہے کہ پرائیوٹ چینل والے صرف اشتہارات اور آمدنی کو اہمیت دیتے ہیں کرلوش اسمان کا سیزن ون ای ٹی وی پر دکھانا ہی سب سے بڑی غلطی تھا کیونکہ پرائیوٹ چینل اپنے فائنانسرز کے مرضے کی حساب سے چلتے ہیں مگر کونر ایلپ کے معاملے میں جو غلطی کی گئی ہے اس بارے میں ہم ابھی تک یہ نہیں جانتے کہ غلطی کس کے طرف سے ہوئی ہے چند دن پہلے کونر ایلپ کا کردار ادا کرنے والے اداکار نے اپنے اسٹاگرام اکاؤنٹ سے کرلوش اسمان کے کردار میں پوسٹ کی گئی اپنی تمام تصاویر ہائٹ کر دی مگر اس کے چند گھنٹے بعد وہ تصاویر پھر پبلک کر دی تب ہی عوام کھٹا کی تھی کہ معاملہ کچھ گڑ بڑ ہے اور پھر وہی ہوا کہ کونر ایلپ جو کہ سلطنت اسمانیہ کی ریڈ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے تھے انہیں ویسے ہی مار دیا گیا جیسے حلیمہ کو وقت سے پہلے سیزن فور میں مارا گیا حالکہ کونر ایلپ اسمان غازی کے قابل ذکر کمانڈروں میں سے تھے اور آئی کازی اور ایندولو کا واگی کے درمیانی خطہ کی فتح کونر ایلپ نہیں کی کونر ترکی زبان میں سرخ بالوں والے کو کہتے ہیں اور کونر ایلپ کو ارحان غازی نے بحیرہ اسوت کے علاقوں کے فتح کے لیے بھی بھیجا تھا کونر ایلپ نے آئی کازی، مدرنو اور دریائے میلن فتح کیے اور انہوں نے غازی عبد الرحمان کے ساتھ مل کر آئی دوست فتح کیا تیرہ سو چھبیس میں برسہ کے فتح کے دوران انہوں نے بے مثال بہادری کا مظاہرہ کیا اور اسی سال وفات پائی مگر یہاں کونر ایلپ میں غازی عبد الرحمان کے بازوں بھی کارٹ دیے گئے مجھے بتایا کہ کٹے ہوئے بازوں کے ساتھ عبد الرحمان غازی مستقبل میں اتنی فتحات کیسے حاصل کریں گے جو کہ تاریخی طور پر جھوٹلائی بھی نہیں جا سکتی چلیں آپ کی بات مان لیتے ہیں کہ یہ ہسٹوریکل فکشن یعنی تاریخی افسانہ ہے مگر یہ کہاں کا انصاف ہے کہ سوائے عثمان کے کردار کے آپ ہر کردار کو غیر اہم بنا دیں یا پھر بلا وجہ ان کو ڈرامے سے نکالتے چلے جائیں یا تاریخ کے خلاف جا کر انہیں مار دے جائیں ابھی ناظرین کا جذباتی تعلق ایک کردار سے وابستہ ہوتا ہے اور وہ اسے دیکھنے کے عادی ہوتے ہیں مگر چند ایک ساتھ کے بعد اس کردار کو ہی غائب کر دیا جائے تو ڈرامے میں کیا خاک مزہ آئے گا ابھی تو ناظرین اسی انتظار میں تھے کہ کب ایڈرل کی انٹری ہوتی ہے اور اسی انتظار میں تمام سیزن من گزر گیا مگر ایڈرل کی انٹری کے بجائے جن کرداروں نے سالہ سال عثمان غازے کے ساتھ رہنا تھا انہیں ہی منظر سے غائب کیا جا رہا ہے تاریخی طور پر بھی کورولوش کی کہانی میں بہت سے غلطیاں ہیں ساوچیک، ایڈرل اور ترگت وہ کردار ہیں جن کے بغیر عثمان غازے کچھ بھی نہ تھے بگر انٹر بھی یہ ڈرامے میں کوئی عطا پتہ نہیں کورولوش عثمان کے کرداروں کی اصل تاریخ جاننے کے لیے میری ویڈیو موجود ہے جس کا لنک دسکرپشن باکس میں ہے محمد بوزدہ کی عدکاروں کے ساتھ اختلافات اپنی جگہ مگر کسی کو مارنے کے بجائے اسی ریپلیس کر دیا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا اور اگر ان کرداروں کے نہ آنے کی وجہ عالمی بیماری ہے تب بھی ناظرین کو اعتماد میں لینا چاہیے کیونکہ اس ڈرامے اور عام ڈراموں میں جیسے فرق ہے اسی طرح اس ڈرامے کے ناظرین بھی عام ڈراموں کے ناظرین سے الگ ہے اور اس ڈرامے سے جذباتی طور پر وابستہ ہے اگر صرف فکشن اور سسپینس ہی بڑھانا ہے اور وہ بھی صحیح طرح نہیں بن پا رہا تو پھر بلاخر عوام کی دلچسپی ختم ہی ہو جائے گی اور اگر میں کہوں کہ سیزن ون کی کہانے مجھ سے بیان کرنے کے لیے کہا جائے تو ناظرین کرام یقین کیجئے کہ مجھے کرولش عثمان کے سیزن ون کے واقعات کا تسلسل بلکل بھی یاد نہیں جبکہ دیرلش ایرترل میں ایسا نہیں تھا اور باقاعدہ ایک سٹوری موجود تھی کونر ایٹ کو مارنے کے خلاف ترک عوام بھی ٹویٹر اور انسٹاگرام پر اپنے کومنٹس کے ذریعے اتنی بڑی تاریخی غلطی کے خلاف اپنے غم و غصے کا ثبوت دے رہی ہے ناظرین یہ نہیں کہتے کہ سو فیصد تاریخ دکھائیں مگر کم از کم دس فیصد تاریخ دیکھنا تو ہمارا حق بندہ ہے کرولش عثمان کے سیزن ون کو جاتے جاتے اتنا متنازہ بنا دینے میں کیا منطق ہے یہ میری سمجھ سے باہر ہے آپ کی سمجھ میں آئے تو کومنٹس سیکشن میں ضرور بتائیے گا شکریہ